موسیقی اسلام علیکم میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی اسلام علیکم ہم نے دیکھا کہ حکومت کا موقف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں بدلتا رہا پہلے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ بل لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں پھر پڑٹا کھایا اور سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن تائر کر دی اور سٹی آرڈر بھی مانگ لیا اور اب ایک اور پڑٹا کھا کر دوبارہ یہ بل پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں آخر ان سارے یوٹرنز کی کیا وجہ تھی دوسری طرف اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نون لیگ پہلے اس سارے معاملے میں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو خاموش رہی اور اس کے بعد جب یہ ترمیمی بل کا اعلان ہوا تو انہوں نے غیر مشروط حمایت کا اعلان فٹا فٹ کر دیا اس کے بعد ایک ان کو بہت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا اپنے سپورٹر سے تو ایک دم ایک یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس پر کچھ سوچو بچار ہوگی اب پتہ نہیں کہ یہ بات کس طرف جائے گی پیپلز پارٹی بھی کچھ ڈھکی چپی حمایت کا تو اعلان کر ہی چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ترمیمی بل افہام و تفہیم خوش اسلوبی سے جلدی پاس ہو جائے گا دوسرے طرف ایرانی ریولوشٹری گارڈز کدس کے کمانڈر جنرل سلیمانی کی بغداد ائرپورٹ پر امریکنوں کے ہاتھ ڈرون حملے میں ہلاکت ہوئی اس کے بعد سے ایک کشیدگی کی فضاء ہے کیا اسی بڑی جنگ کا خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے اور کیا اس کے پاکستان پر اثرات ہوں گے آج ان پر ہم بات کریں گے سیٹی صاحب سے جی جناب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ حکومت نے اس آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر اتنی دفعہ اپنی سوچ کیوں بدلی اس کی وجہ کیا تھی جی ہم چڑیا کی خبر ہے اس میں شکر ہے چڑیا واپس آئی ہے وہ یہ کہ اسٹیبشمنٹ کی طرح سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ اب سپریم کورٹ جایا جائے یا پارلیمنٹ جایا جائے تو اس وقت تو یہی تھا کہ پارلیمنٹ میں جانا ہے ہم نے تو اسٹیبشمنٹ کی طرح سے ایک پیغام گیا لندن اور یہ پوچھا گیا کہ پارلیمنٹ میں آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے وہاں سے فوراں جواب نہیں آیا یہاں یہ سوچا گیا کہ شاید اپوزیشن متفق نہیں ہے اس وقت تیار نہیں ہے یہ سوچ بچار میں ہے گربل نہ ہو جائے پارلیمنٹ کا راستے میں اس لیے پھر یہ فوراں انہوں نے ریویو پیٹیشن بھی تیار کی ہوئی تھی تو اشارہ گیا ہے حکومت کو کہ ریویو پیٹیشن فائل کر دیں اچھا پھر جب ریویو پیٹیشن فائل ہو گئی تو اتہی دیر میں لندن سے جواب آ گیا کہ بلکل سار آنکھوں پہ پارلیمنٹ میں بلکل سپورٹ کریں گے اس لیے پھر فوراں گربل نے اعلان کیا کہ سب اتفاق ہو گیا سب سے ایک سفہ پہ ہے اور ہم یہ کام کرنے پارلیمنٹ کے ذریعے جا رہے ہیں بکر سپریم کورٹ کے راستے میں بہت سی انسرٹن سوال تھے نا کہ کتنا بڑا بینچ بنے گا نہیں بنے گا سٹے ہوگی نہیں ہوگی کتنا لمبا یہ چلے گا ایک مہینہ دو مہینے چھوٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس میں پھر میرا خیال ہے اسٹیابلشمنٹ میں سوال کھڑے ہو جانے تھے مسئلے بھی انسرٹنٹی ہو جانی تھی پھر ایک سپیکولیشن شروع ہو جانی تھی وہ لمبا راستہ تھا پارلیمنٹ کا تو چھوٹا راستہ ہے تو اس لیے پھر جب یہ پیغام آ گیا کہ نہیں نہیں بالکل سپورٹ کریں گے تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلے اب اس کو بھول جائے اور یہ کرتے ہیں یہ اصلی بات یہ ہے تو یہ تو آپ نے آدھی بات تو میرے اگلے سوال کا آپ نے جواب دی دی میرا کیونکہ اگلا سوال یہ تھا کہ نون لیگ بھی تو کچھ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی کسی کوئی کنفیوجن ہے پہلے کچھ دیکھیں نا جی پہلے تو سارے معاملے پہ وہ ووٹ کو عزت دو والا وہ سارا مسئلہ چل رہا تھا اس کے بعد جب یہ سپریم کورڈ میں معاملہ گیا تو یہ خموش موں سے ان کے چونے نکلی اس کے بعد اب انہوں نے گہر مشروط حمایت کے اعلان کیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جی یوں کریں گے ایک ایک پورے پروسیجر کے تھوڑ گزریں گے تو نون لیگ اب کیا سوچ رہی ہے دیکھئے نون لیگ کے اندر پرابلم تو ہے نا ایک طرف ایک موقف ہے مینواز شریف صاحب کا اور مریوں کا اور دوسری طرف ہے شباز شریف صاحب کا اور باقی ساری پارٹی کا اور باقی ساری پارٹی سے مراد ہیں جو سینئر لوگ ہیں اس کے اندر بھی ڈیفرنسز ہیں کچھ لوگ پرویز رشید جیسے لوگ ہیں مشاہد اللہ جیسے لوگ ہیں رانہ سنہ اللہ جیسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایک موقف لیا ہو ہے ہمیں وہ رکھنا چاہیے موقف تکلیف ہوگی کوئی بات نہیں تکلیف ہے تم برداشت کر ہی رہے ہیں کس کی نہیں ہو رہی سب ہی کی ہو رہی ہے سب جیلوں سے ہو آئے ہیں اور بیلیں لے رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ڈٹے رہے ہیں مگر دوسرا ایک موقف ہے ان لوگوں کا وہ بھی بڑے پاورفل لوگ ہیں شباز شریف صاحب کی لابی جو ہے اور بیشتر جو نون لیگرز ہیں وہ شباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی تاریخ میں کبھی نہیں اسٹیبلشمنٹ کا جگڑا کیا وہ تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بھی رہے ہیں وہ اور اب وہ میاں صاحب کے ساتھ جب سے ہیں اور میاں صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشنز لیتے رہے ہیں تو ان کے لیے پرابلم بن گیا ہے ایک طرف اسٹیبلشنٹ کا خوف دوسری طرف یہ کہ اگر میاں صاحب کو چھوڑا تو پھر عوام تو میاں صاحب کے ساتھ ہے نا تو یہ اس قسم کا پرابلم چل رہا تھا تو پارٹی کے اندر بھی ایک سٹرگل چل رہی ہے مگر میاں صاحب کی صحت کے بارے میں کیونکہ وہ صحت خراب ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے پھر ان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا مریم کو بھی اور میاں صاحب کو بھی تو اس لیے پھر اب شہباز شریف صاحب کی جو لائن ہے وہ قائم ہو گئی ہے اور شہباز شریف صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں پہلے دن سے مراد یہ جب سے سیاست میں آئے ہیں کہ اسٹیبلشنٹ کے ساتھ جگڑا نہیں کرنا ان کے ساتھ مل جول کے چلنا ہے اسٹیبلشنٹ بہت پاہفل ہے یہ ایک حقیقت ہے اس کو رات و رات تبدیل نہیں کیا جا سکتا پہلے ہم کچھ دس پندرہ بیس سال چلا لیں ستر سال ایک طریقے سے ہوا ہے تو کچھ اپنی کارکردگی دکھائیں پھر اس کے بعد اسٹیبلشنٹ کے ساتھ بات کے نگوسیئیشن ہو سکتی ہے مگر لڑائی جگڑے میں آپ ہمیشہ ہاریں گے اور ان کا ایکسپیرنس بھی یہ ہے نا میاں صاحب تین دفعہ چھوٹی ہو چکی میاں صاحب کی تو میاں صاحب ہمیشہ کرتے ہیں تو پھر چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس پہ پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا اہم پرومیس ہے وہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر وقت لگتا ہے پھر وہ واپس آتے ہیں تو میرا خیال ہے اسی قسم کی بات تھی جب یہ انہوں نے خاجہ آصف صاحب نے فوراں اعلان کر دیا کہ جی جیسے وہاں سے آیا کہ ہاں ہاں سپورٹ کریں گے وہ تو ایک اشانہ تھا سپورٹ کرنے کا کیونکہ یاد ہے آپ کو کہ ان لوگوں کو سب کو بلا لیا تھا پارٹیوارنوں کو اچھا اب یہ وہاں بیس ہو رہی تھی یہاں نروس ہو رہے تھے اسٹیبلشنٹ بھی نروس ہو رہی تھی اور گورنمنٹ بھی نروس ہو رہی تھی کہ یہ کیا آپ کریں گے کیا نہیں کریں گے اس ڈیلے کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم ریویو پیٹیشن کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ میاں صاحب کی طرف سے deliberately اس کو جلد بازی کے خلاف ہے ایسے لگے گا کہ ایک دم فوراں یو ٹرم لے لی اگر لینی بھی ہے تو کچھ تھوڑے طریقے سے لی جائے تاکہ کوئی عزت رہ جائے مگر وہ خاجہ آصف صاحب نے پھر فوراں ہی ایک اعلان کر دیا کہ جی بلکل uncontroversial ہے یہ بات ہم تو فوراں اس کی حمایت کریں گے اچھا اب خاجہ صاحب کا جب وہ سوشل میڈیا پر ایک شوق آ گیا ایک دم لوگ تو توقع نہیں کر رہے تھے مریم بی بی نے بڑی سخت زبان کی استعمال کی وی جس کے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے وہ کلپس چل رہے ہیں اور اسی طریقے کے ساتھ میاں صاحب کے بھی بڑے سخت الفاظ رہے ہیں ان کی تو حقی ان کی جو پریکٹس رہی ہے وہ اسی سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کیا رویہ ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اب ایسی باتیں بھی لکھنے شروع ہوگی اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی شہر اشاری میں بھی کر لوں میری شہر اشاری عوامی ہے عوام کے اندر جو اس وقت لہر نوڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو نرندر بودی پریشان ہو گیا نا کہ فیض احمد فیض صاحب کی نظل ہم دیکھیں گے گائی جا رہی ہے as a measure of protest resistance اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی anti hindu plot ہے کوئی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایک metaphor ہے تو یہاں وہ اس کو لوگوں نے تبدیل کر دیا اتنا شوق پہنچا ہے نون لیگ کے supporters کو کہ انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے وہ اب کہتا کیا کہا رہے ہیں بتائیے وہ کہہ رہے ہیں ہم لیٹیں گے ہم لیٹیں گے لازم ہے کہ ہم بھی لیٹیں گے اور پوری نظم ہے چاہے تو میں گادو آپ کو یہ پروگرام مگر کیونکہ میرا سر نہیں ہے تو لوگ گالیاں دے گئے اس لیے یہیں شوڑ دوں مگر یاد رہے آپ کو میں تھوڑی سی کریڈٹ لیٹنا لینا چاہوں گا کہ میرے پچھلے ہفتے جب آپ نے مجھے یہ پوچھا تھا یہ اگر ہونے جا رہا ہے تو نون لیگ کا کیا روئیہ ہوگا یا اپوزیشن کا کیا روئیہ ہوگا کہ یہ سب لیٹیں گے وہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ لیٹ جائیں گے تو بات یہ ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے اب ان کی مجبوریاں کیا ہیں پیپلز پارٹی کی بھی مجبوریاں اور نون لیگ کی بھی مجبوریاں اب یہ اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھ کے یہ اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں سیاست میں ہوتا ہے ایسے اس سے کوئی شک نہیں ہے یوٹنز ہوتے ہیں عمران خان صاحب تو پیشنی لے لیے انہوں نے یوٹنز میں یہ بھی ان کے پاس بھی بے آنرز اپنیس اتنا تو ہے ان کے پاس تو یہ بے ڈس آنرز بے ڈس آنرز ہے ان کے پاس تو تھوڑی سی یوٹن تو ہوئی ہے اب ان کی مجبوریاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں فوج کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا سارے ادارے جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا ان کو ریزیسٹنس کہاں سے آئے گی ریزیسٹنس کے لیے لیڈر چاہیے ایک لیڈر باہر بیٹھا ہے ایک لیڈر ہاؤس آرسٹ میں کچھ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے تو اس ان حالات میں اگر لیڈرشیپ ہی جیل میں ہو تو وہ ریزیسٹنس کہاں سے آئے گی تو پھر یہی سوچا کہ بھئی اگر ریزیسٹنس نہیں ہے تو پھر یہی ہے کہ بات مان لی جائے اور جیسے کہتے ہیں we live to fight another day تو جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی strong establishment کہ اس کے خلاف لڑن نہیں کوئی سکتے تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماری سی تے لڑی کیوں لڑے تو تھے نا اگر نہ لڑتے تو جیلے نہ کاٹتے لڑے تو تھے بیمار بھی ہو گئے پارٹی کے اندر پھوٹ بھی پڑ گئی سب کچھ ہوا تو اب سارا کچھ تو نہیں گوا دیتے ہیں سیاست کے اندر سیاست کا نام ہی ہے compromise یہ کوئی ideological revolutionary battles تو نہیں ہو رہی یہاں تو جب دیکھا کہ اب اتنی مار پٹ گئی ہے شاید اس وقت یہ سوچا تو اتنی مار نہیں پٹے گی یہ یہ سوچا تک کوئی ایسے حالات ہو جائیں گے جس کا فائدہ اٹھا لیا جائے گا ایسے تو ہوا نہیں تو اب وہ دیکھا کہ آپ پٹ رہے ہیں تو اب انہوں نے سوچا جیسے فوج کے اندر ہوتا ہے جب آپ جنگ کرتے ہیں one step forward two steps back تو انہوں نے بھی ایسی کیا ہے اس وقت ایک قدم آگے بڑھ چکے تھے اب دو قدم پیچھے ہٹنا پڑ گیا یہی ان کا فلسفہ ہے سیاست دانوں کا ہمیشہ یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ live to fight another day کہ آج اگر حالات خراب ہو جائیں تو آپ کو سنبھال لیں پیچھے ہٹ جائیں پھر موقع ڈونے آگے بڑھنے کا مگر اگر آپ آگے بڑھتے ہی جائے اور پٹائی ہو جائے اور آپ اٹھی نہ سکیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا تو سیاست is all about compromise تو اب وہ compromise کتنی ہو عمران خان صاحب ایک compromise نہیں ہر دوسرے دن نہیں compromise کر لیتے ہیں اور وہ compromise کے وہ سوچے سمجھے کچھ بات کر دیتے ہیں پھر اس کو you turn لے لیتے ہیں یہاں یہ ہے کہ یہ ایک بڑی بہت بڑی development ہے اس کے اوپر اگر compromise نہ کرتے تو اور شاید party decimate ہو جاتی اتنی خطرناک صورتحال بننے جا رہی تھی میاں صاحب کے پیچھے سوائے مریم کے کون ہے شہباز شریف صاحب کو تو vote نہیں پڑتا اور اگر میاں صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نخواہ صاحب تو پھر party تو گئی وہ تو پہلے ہی king's party تھی تو پھر king's party بن جائے گی اور آدھے لوگ تو جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ تو عمران خان صاحب کی party میں جا کے بیٹھ گئے ہیں کچھ لوگ چوری پرویزلائی کے ساتھ بیٹھے ہیں ہیں کچھ لوگ پیر پکاڑا کے ساتھ بیٹھے ہیں ہیں یہ ایک ہی party تھی نا پہلے noon league noon league نہیں مسلم league تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے ان کے پاس option اور نہیں تھا ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب وہ شاید خود ہی اپنے پاؤں پہ جس طریقے سے مار رہے ہیں اور جس رفتار سے مار رہے ہیں یہ اپنے آ بھی گر جائیں گے مگر ایسے نہیں ہوا کیونکہ establishment نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں صاحب اور مریم کو trust نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا اور option نہیں ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر عمران خان کوئی جب بھی پا کے بیٹھ جاؤ اور کوئی option جو کوئی نہیں ہے وہ نہ ہوتے تو آتے ہی نہ وہ آئے ہیں جی زیادہ چاہے ہیں ان کو چھوٹی کرا سکتے تو اس نے بھی جب بھی ڈالی ہوئی ہے establishment نے بھی جب بھی ڈالی ہوئی ہے دونوں کو فکر ہے کہ جب بھی چھوڑی تو کیا ہوگا دونوں سپلٹ ہو جائیں گے شاید opposition پائدہ نہ اٹھا لے تو اب یہ ریٹریٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ ان سے اگر بات کریں تو یہ کہتے ہیں آپ ٹھہر جائیں ہم موقع آئے گا سیاست میں موقع آتے ہیں اور پھر ہم موقع ڈونڈ کے we'll do something ان کا اب لڑائی جگڑا جو ہے نا وہ establishment کے ساتھ نہیں ہے اب ان کا لڑائی جگڑا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور یہ احساس ہو گیا سب کو کہ عمران خان صاحب جتی دیر تک رہیں گے جتی دیر تک opposition جو ہے ان کو کوئی leverage نہیں ملے گی کوئی mileage نہیں ملے گی تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی اب establishment کو antagonize نہیں کرنا تو اب جنرل باجوا ڈٹ گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے extension لینی ہے اور اس کے باوجود کہ کچھ اس طریقے سے development سوئی ہیں کہ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں مگر نہیں جنرل صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے لینی ہے اس طریقے اب ان کے ذہن میں کیا ہے ان کے ساتھیوں کے ذہن میں کیا ہے ان کی institution کے اندر کیا سوچ ہے اس کے اوپر نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے مگر situation ایسی ہے کہ وہ اب ڈٹ گئے ہیں اور فوج کے ادھر order or discipline اس قسم کا ہوتا ہے کہ chief ہوتا ہے chief ڈٹ جائے تو ساری فوج ڈٹ جاتی ہے جیسے بھی ہے تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ جتی جلدی یہ معاملہ تیہ ہو اور یہ uncertainty ختم ہو اس کے بعد پھر establishment جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اتنا فکر نہیں فکر مند نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائی جس کے ساتھ جنرل باجوا کوئی دردر ہو جائے تو ان کا یہ خیال ہے کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسوں establishment اور جنرل باجوا اور عمران خان کی کوئی لڑا یکڑا ضرور ہوگا کسی نے کسی سٹیج پہ اور اس سٹیج پہ پھر ہمیں جیسے کہتے ہیں نا B team تیار ہونی چاہیے کہ اگر خان صاحب کی چھوٹی کرانی ہے تو پھر ہم تو حاضر ہیں نا تو اس لیے یہ سٹیج پہ ان کا کہا جی حکم ان کو پتا ہے یہ تو ہونے جا رہا ہے وہ تو کر سکتے ہیں بل اب وہ extension تو given matter اگر وہ given ہے تو اس کو اس وقت oppose کرنے میں فائدہ کیا ہوا یہی ہوگا کہ جنرل صاحب بل کہیں گا اچھا بچوں دیکھی جائے گی تو چلو واپس جی لنچ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جس قسم کے national security کی حالات بننے جا رہے ہیں پاکستان کے اس سال جو کہ میں نے پچھلے دو دن میں جو باتیں میں کرتا رہا ہوں اور ان میں سے ایک دو باتیں تو صحیح ہونی شروع ہوگی ہیں نا یہ جو middle east میں crisis آگئی ہے اور اس کے اندر جو ہم آگے جا کے discuss کرتے ہیں یہ تو میرا خیال ہے this is national interest یہ جو ہونے جا رہا ہے اس وقت البتہ جمہوریت کے اندر ان کو چاہیے کہ جب یہ چیز کرنے جائیں تو سوچنا چاہیے ان کو کہ ایک شخص کو extension دے رہے ہیں یا پوری فوج کی four star three star generals ان سب کو دے رہے ہیں کس کس کو دے رہے ہیں extension اور اس کے باقی اثرات کیا ہوں گے bureaucracy کی اوپر judiciary کی اوپر and so on and so forth پرائم minister کے پاس اتنے بڑے powers دینے اب یہ committee میں یہ معاملہ جائے گا تو we can discuss that now جی میں نے یہی آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی یہ bill ہو جائے گا کیونکہ ہم نے کل دو تین دن میں یہ خبریں بھی سنی کہ کوئی ایک نواز شریف صاحب کا letter ہے جو circulate کر رہا ہے جس میں انہوں نے instructions دیئے ایک time table دیئے کہ ان ان دنوں میں اس طرح کر کے آپ نے ایک دم سے نہیں کرنا اور یہ بقاعدہ ایک procedure فالو ہوگا دوسری طرف ہم نے یہ بھی خبریں سنی اس میں پتہ نہیں کتنی سچائی ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں کہ مریم نواز نے بھی کوئی شاید اسطیفے کی دھمکی دی ہے کہ اگر اس طرح سے آپ نے کیا تو یہ اب ہم مجھے بتائیں کہ یہ اب ہوگا کیسے یہ کیا ہو جائے گی پاس اور کس طرح سے ہوگی اور نون ڈیگ اگزیکلی کیا کرے گی دیکھئے جب یہ undue haste میں خاجہ عاصف نے یہ بیان دے دیا کہ بالکل done تو اس وقت جیسے میں نے بھی کہا کہ ایک لہر ان کے supporters کے اندر دوڑ چکی کہ یہ کیا کر رہے ہیں لیٹنے والی بات ہے یار اگر کرنا بھی ہے تو تھوڑا سا dignity کے ساتھ یہ negotiate کر کے کوئی بات کر کے کوئی آگے مڑھ کے تو اس stage پہ party کے اندر تھوڑی سی disagreements ہوئی جس میں میاں صاحب نے یہ خط لکھا اور یہ صحیح ہے کہ یہ خط draft کیا گیا ہے خاکان عباسی صاحب نے یہ draft کیا ہے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حاجہ عاصف نے بہت جنبازی کیا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ہماری بڑی بیستی ہوگی ہے جو کہ ہوئی اور مریم کو بھی ظاہر ہے کیونکہ دیکھیں ان میں دو لوگ جو ہیں وہ target ہیں مریم اور نواز شریف نواز شریف صاحب تو بیمار ہیں اور وہ چپ ہیں جب سے وہ گئے ہیں وہ چپ ہیں مگر مریم تو بولتی رہی ہے اب مریم بھی چپ ہے اب اسی stage پہ بھی مریم چپ رہے اور تو پھر ہر ساری باتیں جو مریم نے کی ہے بڑھ بڑھ کے باہر نکل کے اتنی باتیں تو میاں صاحب نے نہیں کی تھی جتنی مریم نے کی تو مریم کی پوزیشن تو بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس نے پھر پارٹی کو یہ کہا کہ اگر آپ نے اسی جندبازی میں اس طریقے سے ہی کرنا ہے سٹیم رول کر دینا ہے کوئی بیس نہیں کرنی کوئی debate نہیں کرنی کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور اگر ہم نے compromise بھی کرنی ہے تو کوئی dignity کے ساتھ کوئی لین دین کے ساتھ ہونی چاہیے اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے میں بھی جاتی ہوں میں بھی resign کرتی ہوں تو یہ بات سچ ہے یہ اس میں حقیقت ہے اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خاجہ عاصف نے بھی یہ دھمکی دی تھی جب ان کی اوپر تنقید کی پارٹی نے کہ آپ نے اتنی جلدی کیوں کر دی ان کا جواب یہ تھا کہ بھئی میری تو یہ mandate تھا یہی تو ان لندن گئے تھے بات کرنے وہاں سے یہی تو میں لے کے آیا تھا کہ اگر انہوں نے یہ کرنا ہے اور ہم نے support کرنا ہے اس بات کو تو میں نے تو کہا دیر کرنے سی تو پھر اگر یہی بات تھا تو اس نے بھی دھمکی دی پھر میں resign کرتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انہوں نے بھی پھر ایسی بات کی اس کی اوپر مریم نے کہا کہ میں بھی resign کرتی پھر تھنڈے تو اب یہی ہویا کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں نا ان کا تو خیال تھا کہ جمعہ کے دن اس کو ختم کر دیں گے اس ساری بات کو کیونکہ انہوں نے یہی کہا نا دیفنس کمیٹی نے مل لیا ختم ہوئی بات جمعہ کے دن کریں اور اس کو سینر میں بیجیں اور سینر کے جمعہ کے دن ہی ختم کر لیں ہفتے کو ختم کر کے گھر جائیں مگر ایسے نہیں ہوا نا اب ان کی وجہ سے کہ نہیں اس کو طریقے سے کرنا ہے ادھر سے بلاول بھی یہی کہہ رہا ہے بلاول نے بھی تو agree کر لیا تھا مگر اس کا یہ ہے کہ جی یہی پارلمنٹ کے ذریعے کوئی صحیح طریقے سے عزت کے ساتھ کیا جائے ہماری بھی کوئی حیثیت ہو یہ دنیا کوئی اٹھا لگانے کے لیے بیٹے ہوئے وہاں کارٹونز چھپ رہے ہیں کہ بلاول اور نون لیگ والے جو ہیں بوٹ چاٹ رہے ہیں ہر جگہ پہ یہی بات چل رہی ہے تو یہ تو سیاستدانوں کے لیے ایک شرم کا باعث ہے تو اس لیے راستہ یہ اختیار کیا گیا کہ اب کرنا تو ہے نہیں کریں گے یہ تو پٹائی ہوگی اب کرنا ہے اب وہ کرنا کیسے چلو جی پھر ایک دفعہ پھر دیفنس کمیٹی میں ایک بات ہو جائے وہاں سے پھر پارلیمنٹ میں آئے پھر پارلیمنٹ میں تھوڑی سی ڈیبیٹ تو کر لینے تھے کوئی دو تین سپیچز تو ہو لینے تھے اس کے بعد پھر سینرڈ میں بیجیں گے وہاں بھی کمیٹی میں جائے سینرڈ کمیٹی میں جائے وہاں تو پاپوزیشن کی مجوریٹی پھر تھوڑی سی وہاں بھی کوئی باتچیت ہو جائے اور اگر کوئی تھوڑی بہت رد تو بدل ترمیم ہو سکتی ہے اس کے اندر کچھ ایک دو ایشیوز ہیں وہاں گا ڈسکاس ہو سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیا جائے کیا یہ جنرل صاحب کے لیے ون ٹائم چیز ہم کر دیں کیونکہ اس ملک کے حالات پڑے خراب ہیں ان حالات میں جنرل صاحب کے لیے ہم کر دیتے ہیں تین سال کی مگر اس کو قانون نہ بنایا جائے اس کو رول نہ منایا جائے فر آل ٹائمز ٹو کم کہ سارے جنرل سکسٹی فور یہ جو باتیں کر لے تھوڑی سی اس میں کوئی کنجائش ہو سکتی ہے کہ نہیں تو میرا خیال ہے یہ اب تھوڑی بہت یہ باتیں ہوں گی ایونچنی اگلے ہفتے ساتھ دن کے اندر اندر یہ پاس ہو جائے گا ان کی خیال یہ ہے کہ نونگلی کا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ بدھ والے دن سارا خاتہ کھول کے نا تو سامنے رکھ دیں گے اب ختم ہوگی بات مگر ان کی کوشش ہوگی کہ جمعہ تک اس کو تھوڑا سا آگے لے جائے جائے کیونکہ دیکھیں نیشنل سیمیلی یہ پاس بھی کر دے گی نا ٹیوزڈے کو یا وینزڈے کو تو اس کے بعد پھر یہ سینٹ پہ جائے گا وہاں بھی تو دو دن لگائیں گے نا وہ اس 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 آل یہ جو ابھی ساری ڈیویٹ ہو رہی تھی نا وہ کہتے ہیں ابھی کرو ابھی کرو ابھی کرو اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں یار تھوڑا جانا ہاتھ آلو تھوڑا جی عزت دے ہو that's all اور کوئی اس میں چیز نہیں مجھے یہ بتائیں یہ مل جائے گی ان کو عزت اگر یہ ایک ہفتہ آگے کر دیں گے اور یہ کمیٹی میں چلا گیا اور واپس آگیا جو سپورٹر ہے اس کو تو پتا ہے کہ انہوں نے ہمائیت کی ہے مگر سپورٹر کے یہ بھی پتا ہے کنٹ کے چوئیس کیا تھی دیکھیں اینکر اس میڈیا ہم لوگ ہمیں تو موقع موقع چاہیے کوئی یوٹرن کرے تو ہم سے پکڑ لیتے ہیں یہ یوٹرن آپ کے پرنسپلز کہاں گئے آپ نے سو دفعہ یہ بات کہی عمران خان کے بارے میں کتنے ویڈیوز چلتے ہیں کوئی فرق پڑھا ہے عمران خان کا نہیں ٹھیک سیاست کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ اس کے سپورٹرز جو ہیں اس کے ساتھ کتنے سپورٹرز پی ٹی آئی کے اس کی یوٹرنز کے ساتھ مایوس مایوس تو ہوتے ہیں مگر پھر چھوڑتے ہیں نہیں نونلیک کبھی یہی حال ہے پیپلز پارڈی کبھی یہی حال ہے ڈائے ہارڈ سپورٹرز ہیں اور وہ بیٹھے میں ساتھ گالیاں بھی پڑھیں گی اور جب ووٹ کا وقت آئے گا تو وہ ووٹ بھی پڑھ جائے گا جس جس کو پڑھنا ہے تو یہی this is what politics is about اور دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ محترمہ کو ایک دفعہ نکالا ٹھیک ہے تین سال کے بعد وہ واپس آگئی پھر نکالا پھر دس سال کے بعد واپس آگئی میاں صاحب تین دفعہ نکال چکے پھر آ جاتے ہیں اب عمران خان صاحب آئے ہیں اب ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا اگر یہ نکالے جاتے ہیں یہ term complete کرتے ہیں تو کیا یہ بھی پھر opposition میں بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے کسی stage پہ ستر سال انڈیا میں کیا ہوتا رہا ہے congress آتی رہی ہے جاتی رہی ہے آتی رہی ہے اب جا کے ایک نئی party بنی ہے ادھا وہ اس تو congress ہی یہاں بھی مسلم league تھی اس کے بعد people's party بنی پھر people's party مسلم league people's party مسلم league اب ایک third party آ گئی ہے اب people's party regional party بن گئی اب third party آ گئی ہے اب یہ cash flow case چلے گی تو یہ ہوتا ہے سیاست میں لوگ عوام جو ہے یہ یوٹرنز کی اوپر مایوسی کے باوجود وہ اپنا ووٹ نہیں گواتے چھوڑتے نہیں مگر جس چیز کی اوپر ووٹ پڑتا ہے نا وہ اور حقیقت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کس کے زیادہ chances ہیں power آنے میں کون ہمارے لیے بہتر ہوگا اب عمران خان صاحب تو بہتر کسی کے لیے نہیں ہوں گے مگر اور نواز شریف صاحب جو تھے اٹلیس شاہباز شریف صاحب کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے کچھ development ہوئی نواز شریف صاحب کا بھی ایک پورا تھا نا مغلیہ approach سڑکیں بنانی ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ نظر آتا ہے تو اس لیے اور فروس ان کے زمانے میں خوشحالی بھی تھی اور وہ اور وجہ کیا تھی کیوں نہیں مشرف کے زمانے میں بھی تو خوشحالی تھی نا یاد نہیں آپ کو مشرف 99 میں آئے اور 2008 میں گئے اور 6-7 سال تو وہ ہیرو تھے پاکستان کی معیشت چل رہی تھی سب کچھ ٹھیک تھا سارے لیڈرز ایکزائل میں تھے تو یہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی this time will pass اور وہ ابھی جپیاں ڈالی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے اور جنرل صاحب نے تو وقت آئے گا جب یہ جپی نہیں رہے گی اور پھر opposition پھر حرکت میں آجے گی پھر کون آتا ہے کون جاتا دیکھتے ہیں اب دیکھیں اس extension کے بارے میں ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ملک کے صورتحال اور اپنے خطے کی بھی صورتحال کی بات کی تو اب اس پہ آتے ہیں کہ جو ایرانی جو جنرل تھے قاسم سلیمانی پہلے مجھے یہ بتائیں ان کا تھوڑا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں کون تھے یہ کیا کر رہے تھے عراق میں کیا کر رہے تھے کون ہے یہ شخص نہیں مختصر بات یہ ہے کہ یہ یہ ایک کارکن کے طور پہ ریولیوشری گارڈز کارکن کے طور پہ ایران اور عراق کی جب جنگ ہوئی ہٹھ سال صدام حسین کے ساتھ اس میں ان کی بہت نمائی خدمات تھی اپنی ملک کے لیے وہاں ان کی شورت بنی جہاں سے ان کو پھر ریولیوشری گارڈز کا کمانڈر بنا دیا کدس اب ان کی جو مین ٹاسک تھا یہ نہیں تھا کہ ایران کے اندر ریولیوشری گارڈز کو کیسے اوگنائز کرنا ہے ان کی ایکسٹرنل فیض تھے انہوں نے سارے جو پرو ایران ملیشیز بنے ہیں میڈل ایسٹ کے اندر خواہ فلسطین میں ہوں سیریہ میں ہوں عراق میں ہوں لیبنان میں ہوں جہاں جہاں بھی وہ بنے ہیں ان کا اس پہ ہاتھ ہے انہوں نے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی بنائے امداد دی گائیڈ کیا انہوں نے سنس کے سارے ریزیسٹنس جو بنی ہے انٹی ایران فورسز کے خلاف وہ آوٹسائیڈ ایران وہ انہوں نے اس کو بنایا انہوں نے سپورٹ کیا اس لیے ان کی اہمیت بڑی تھی پوائنٹ او ویو اف ڈی اینیمی امریکہ وغیرہ ان کو اپنا دشنوں سمجھتے تھے بکہ ان کا یہ خیال تھا اور درست خیال تھا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ جو پورا ایک سٹرکچر بنایا ہے اف ریزیسٹنس جس میں مختلف گروپس تھے اس کو اگر اس کو ان کو ختم کر دیا جائے تو شاید ان کو نقصان ہوگا تو اس لیے بگر ایران کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھانا ان کے سینئے کمانڈر کو مار دینا اور وہ بھی ایک ائرپورٹ کی اوپر آوٹسائیڈ ایران اس کے لیے بڑی سوچ بچار کی ضرورتی تو ان کی بڑی ایک حیثیت تھی ابھی حالی میں جو کچھ ہوا ہے میڈلیسٹ کے اندر آپ نے دیکھا وہ جو ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں سعودی آئل فیلڈز کی اوپر ایران کی طرف سے خواہ وہ ہوتی ہوں خواہ وہ ہزباللہ ہوں جو بھی تھے جتنے بھی تھے ان سب کی جو نگرانی تھی وہ سلمانی صاحب کر رہے تھے اچھا تو یہ تو ان کا رول تھا تو ایران کا رزیسٹنس تو انٹرنیشن کمیونیٹی اچھا اب آپ جلدی سے یہ بتائیں ٹوٹر پہ بھی بہت جو ٹاپ ٹرینڈ اس وقت جا رہا ہے وہ ورلڈ وارڈ ثری تو یہ کتنا یہ ایک سنگین مسئلہ ہے کس طرف یہ جا سکتی ہے بات اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے لیے یہ کتنی فکر کی بات ہے کیا ہم بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے دیکھیں لوگ بھول جاتے ہیں قاسم سلمانی صاحب دوہزار ایک میں دوہزار دو میں امریکہ کے ہمائٹی تھے یہ لوگوں کو نہیں پتا سب سے پہلے جب نائن نو گیارہ ہوا تو ایران واحد ملک تھا مسلمان ملک تھا جس نے کنڈیم کیا نو گیارہ کو وہ سنی ہارڈ لائنرز تھے ایران سب سے پہلے انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جاتی ہے یہ ٹیررزم ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں پہلی بات تو اس وقت امریکہ نے ان کی بڑی تعریف کی کہ بھئی واہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہم بھول گئے ہیں کہ جب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان طالبان کے اوپر بمباری کرنی ہے آپ کو یاد ہوگا نو گیارہ کے بعد تو اس وقت سلمانی صاحب نے امریکہ کی حمایت کی تھی اور طالبان کے خلاف امریکنز کی سپورٹ کی تھی لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مگر اس کے بعد پھر جب جارج بوش آئے تو انہوں نے یونی لیٹری ایران کو ڈیکلیئر کر دیا اس ایول ایکسس اس کے بعد پھر ایران کہ ان کو انسٹرکشنز ملے کہ اب پھر اور ساتھ ہی انہوں نے ایراک کی انویجن کر دی دونوں چیزیں ہوئی نا جی جی ایراک کے اندر انہوں نے حملہ کر دیا اور انویڈ کر دیا اور وہاں صادام حسین کے خلاف اور ادھر ایران کو ڈیکلیئر کر دیا اس ایول ایکسس پھر ایران پھر ان کو کہا گیا کہ اچھا اب آپ ریزیسٹنس بنائیں تو انہوں نے پھر اس کے بیسس کی اوپر یہ ساری ریزیسٹنس سارے گروپس بنائے جس میں جس کا ذکر آ رہا ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں انہوں نے کیا نہ ہو اور ابھی ریسٹلی ریسٹلی جبکہ ایراک اور سیریہ کے اندر اس کو پرابلم آ رہی تھی فرام الکایدہ اور آئی ایس تو اس کے اندر یہ جو شیعہ ملیشیہ تھے یہ امریکہ کی اور حمایت کر رہے تھے اس آئی ایس آئی ایس آئیدہ کر دیا اور تو امریکہ نے پھر ان کی طرف اپنا اٹینشن کر دیا تو یہ ایک طرف اگریشن بھی تھی اور ایک طرف طرف ڈیفنس بھی ہو رہی تھی اور اب سیچویشن یہ تھی کہ لیٹسٹ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے پھر اس کو ٹارگٹ بنا لیا گیا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے پل آؤٹ کر دیا اوہ یونیلیٹری نیوکلیو تریٹی دوہزار پندرہ میں اوباما نے یہ یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی اور یہ ٹھیک چل رہی تھی اور انصاب نے آکے ڈانلڈ ٹرمپ نے آکے اور یہ ٹریٹی سے پل آؤٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ایک پل آؤٹ کر دیا پھر بھی کچھ نہیں ایران نے کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد پھر اگلا اس قدب اٹھایا اور انہوں نے ان کے سارے آئل ایکسپورٹس تھے وہ بہن کر دی کیونکہ ایران تو بلکل سٹار وہ تو بلکل گھرا ہو گیا جب آئل ایکسپورٹس ایران کے بند ہو گئے پہلے بھی بند تھے اس کے بعد انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے تحت کچھ پرسنٹیج اجازت دی تھی ایکسپورٹ کرنے کی انڈیا کو جا رہا تھا اسی طریقے سے چائنہ کو جا رہا تھا ایک دو اور ملک کوریا کو جا رہا تھا جیپین کو جا رہا تھا وہ انہوں نے کہا جی کہ جو ان سے تیل خریدے گا وہ اس کے اوپر ہم سینکشن لگائیں گے تو ایران سے تیل خریدنے کی اوپر بھی سینکشن لگانے شروع کر دی انڈیا نے بھی بند کر دیا اور لوگوں نے اپنے کوٹے کم کروا لی ایران کو سخت گھراؤ میں تھا تو اس صورتحال میں یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ایران کی نیوکلئر انسٹلیشن انہوں نے ایران نے انانس کیا کہ ٹھیک ہے پھر اگر ایسی بات ہے تو ہم نیوکلئر پروگرام کو پھر سے شروع کرتے ہیں یہ بھی حالی میں انانس ہوا تھا کہ نیوکلئر پروگرام کو ہم انریچمنٹ تری پرسنٹ سی اوپر آہستہ آہستہ پھر کریں گے اب ایران نے بھی تو کچھ کرنا تھا نا اتنا گھراؤ تھا اس سوچیویشن میں انہوں نے آکے امریکنوں نے یہ کر دیا اب ظاہر ہے یہ سوچی سمجھی بات ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اس کو مار دے نہیں یہ پلان بنا ہوگا کم از کم تین مہینے پہلے پھر سرویانس ہوئی ہوگی پھر انہوں نے ٹریک ڈاؤن کیا ہوگا پھر انہوں نے اس کی ورک آٹ کیا ہوگا کہ اس کو مارتے ہیں تو ایران کیا ریٹیلیشن کیسی کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اور انہوں نے موقع وہ ڈونڈا اس چیز کرنے کا کہ جبکہ پریزیڈن ٹرمپ کی امپیشمنٹ ہونے والی تھی اور یاد رہے کہ بلکل اسی قسم کی صورتحال تھی جبکہ پریزیڈن کلنٹن کی امپیشمنٹ ہونے والی تھی تو انہوں نے بھی اسی قسم کی کاروائی کی تھی اور انہوں انٹرنیشنل کانفلکٹ جنریٹ کر دی تھی اور انہوں نے بھی ڈونڈ ٹرمپ نے بھی بیلڈ کول ڈی ایو اسی امپیشمنٹ انہوں نے یہ کر دی ان کو پتہ ہے کہ اسی دیکلیریشن اوار اب امریکہ میں شہر پڑھا رہا ہے کہ جی کانگرس سے اجازت نہیں لی کیونکہ یہ تو ایوینچنی 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 بات کئی ہے کہ ہم اس کا انتقام لیں گے مگر ایران کی جو سٹریٹیجی وی امریکہ ہے اس کے تین پہلو رہے ہیں ایک پہلو یہ رہا ہے کہ وہ فوری طور پر رییکٹ نہیں کرتے کیسے امریکہ نائن نو گیان رہا کے بعد فوری رییکشن کی ہے نا کہ افغانستان کو بمبارمنٹ کر دو عراق میں چلے جاؤ ایران فوری طور پر نہیں کرتا وہ سوچ سمجھ کے پلان کر کے پھر رییکٹ کرتے ہیں ابھی بھی ایسی سیچویشن ہے میرا نہیں خیال فوری طور پر ایران کی طرف سے کوئی آپ کو حملہ نظر آئے گا یا رییکشن نظر آئے گا تیاری کے ساتھ آئے گا اور پہلے دوسرا یہ کہ ایسے کوشش ہوگی کہ یہ پتہ نہ لگے کہ ایران کی طرف سے آئے ڈائریکٹ نہیں نہیں آئے گا جیسے وہ ڈرونز آئی تھی نا آئل فیلز ابھی تک کوئی نہیں کہہ سکتے وہ کہتے ہیں ایران نے کروا ہے مگر ایویڈنس کوئی نہیں آئی کہاں سے ایران نے کیسے کروا ہے تو یہ پلاوزبل ڈنائی بلیٹی رکھیں گے اب وہ کیا ایمبیسیز کی اوپر اٹیکس ہوتی ہیں اسیسینیشن اٹیمپس ہوتے ہیں کیا کہیں بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کہیں کچھ نہ کچھ وہ کریں گے ان کے پاس بہت سے آپشنز ہیں وہ تھرواؤٹ ایران نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ وارفیر نہیں ہو سکتی ان کے پاس بہت اوورویلمنگ پاور ہے اسیمیٹرک وارفیر جیسے کہتے ہیں ہم وہ کریں گے ایک قسم کی نیشنل گیرلہ وارفیر وہ یہ کہ ہم وہاں وہاں اٹیک کریں گے جہاں ہماری مضبوطی ہے اور ہم ان کو تھک 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 ایک زخم نہیں سو زخم لگائیں گے امریکہ تو کرتا ہے ڈرز کر کے بندہ ہی مار دند ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی باڈی پولیٹک کی اوپر ان کی الائنسز کی اوپر ان کی اساسوں کی اوپر چھوٹے چھوٹے زخم لگائیں گے تاکہ پتہ لگے ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور ہماری جو ریزسٹنس ہے وہ ڈائیڈ آؤٹ نہ کریں اسی طریقے کے ساتھ یہ لوگ جو جن کو سارے کو سب یہ سپورٹ کر رہا تھا سلمانی صاحب وہ سارے جو ہے وہ سارے ایڈیولوجیکلی سالڈ ہیں امریکہ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ سر کاٹ دیا اور یہ سارے مومنٹس جویں ختم ہو جائیں گے نہیں سلمانی صاحب کا جو سٹریٹیجک ڈائریکشن تھی تمکنت وہ یہ تھی کہ سب کو اٹرانومی دی بھی تھی سب گروپز کو کہا تھا کہ خود اپنے فیصلے کرو تمہیں پتہ ہے ریزسٹنس کرنی ہے ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ریزسٹنس کرنی ہے آپ کو خود پتا ہوگا کس سٹیج پر کس قسم کی ریزسٹنس کرنی ہے ہم آپ کی ہر قسم کی مدد کریں گے سپلائیز لائنز دیں گے راکٹس دیں گے پیسے دیں گے سب کو دیں گے مگر آپ نے ہماری اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا انہوں نے یہ بڑی انکریڈبل قسم کی لوکل ریزسٹنس یہ جیسے کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی ہر چیگہ پر جن کے پاس خود مختاری کے بہت طور پر دائمینشنز ہیں تو اس لیے کہاں کہاں سے کیا کیا ہوگا اشارہ سب کو چلا گیا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان کے جو ڈیپٹی تھے انہی کو انہوں نے لگا دیا ہے کنٹینیوٹی رہے گی کسی قسم کا امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب نقصان امریکہ کا کیا ہوگا اور جب امریکہ کا نقصان ہوتا ہے تو امریکہ کیسے رییکٹ کرے گا اس رییکشن کے اندر کون کون سے بلک جو ہے ملوث ہو جائیں گے یہ اصلی سوال ہے آپ کا اس کے اوپر سوال بنتا ہے یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ تو لگتا ہے کہ حالات جن سے ہیں وہ مزید کشیدہ ہونے جا رہے ہیں اور وہ پھیل جائے گی بات دعا آپ کو بتاؤں کہ یو ایس سیکریٹری آف سٹیٹ پومپیس صاحب نے جنرل باجوا سے بات کی کہ آپ کا کھاکہ لیا ہیلو ہائے ہاو ایو سلام ایسی بات نہیں کچھ تو بات ہوئی ہے نا کہ انہوں نے فوروڈ چاہ کے بات اسی طرح کے ساتھ ان کی وہاں افغانستان بھی بات ہوئی ہے امریکہ کو ایران کے خلاف ایکشن لینے کے لیے بیسز چاہیے ہوں گے بلکل ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے نا بیسز ان کے میڈلیس میں تو ہیں مگر سب سے بہتر بیس تو پاکستان اور افغانستان سے مل سکتا نا اگر گریلا وارفر کرنی ہے آمڈ انسریکشنز کرنے ہیں سیپریٹس گروپس کو پیسے دینے ہیں تھیار دینے ہیں ایران کو تنگ کرنا ہے مورڈر کی اوپر تو پاکستان اور افغانستان سے ہی کرنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ پاکستان کی غمت کو انہوں نے اگانہ کیا ہو کہ ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی اب ہمارا کیا موقف بنتا ہے کیا ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل صاحب نے کہا ہے کہ دیکھئے کانفلکٹ نہیں ہونی چاہیے سب لوگ اس میں پھس جائیں گے یہ کہا ہوگا بلکل اپنا بتایا ہوگا کہ یار یہ بس لیں امریکنوں بڑے امریکن بڑے انہوں نے کہہ دیا ہوگا جی ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب ہیلپ دو قسم کی ہے ایک امریکہ کے جو اساسے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ایمبسیز ان کے ڈپلومیٹس ان کے پرسنیل دوسرا یہ کل کو کوئی بیس کی ضرورت پڑ دی کل کو انسریکشن کرنی ہے بورڈر کی اوپر سی آئی اے کو اجازت دینی ہے ہتھیار کی شپرٹ آنی ہے یہ چیزیں ساری اب ٹیبل پہ آئیں گے آج نہیں آئیں گے کل آئیں گے امریکہ نے آلریڈی ایڈوائزری ایشو کر دی ہے تمکران کہ پاکستان کی اوپر ائر سپیس کی اوپر سے مات جائیں امریکن سیٹیزن آوائیڈ کریں اور پاکستان کے اندر بھی جو امریکن سیٹیزن نے کہا جہا نکلیں یہاں سے اچھا اب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ایکسپیکٹ تو کر رہا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اسی طریقے کے ساتھ گلف سٹیٹس بھی اپنے ایکسپیکٹ کریں گی کچھ نہ کچھ ہوگا اسی طریقے کے ساتھ سعودی ریبیا جس نے آلریڈی ایک سفر کیا ایک اٹیک ان کیوں پر بھی یہ سارا کچھ ہے تو اب یہ ایران پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی ریزیسٹنس کرتا ہے اور کیا یہ بات جو ہے یہ بگڑ جاتی ہے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ جیسے تھرڈ ورلڈ وار کی بات کی جا رہی ہے وہ میرا خیال ہے یورپ نہیں ہونے دے گا اس کو ایکسکلیٹ نہیں ہونے دے گا کیونکہ یورپ کے یورپیانز ڈیپلومیٹک ان کو بڑی سمجھ ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کیا ہے اس کی خیال ہے کہ شاید اب ایران تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گا اس کے بعد اور اگر تھوڑی دیر لگتی ہے تو کم اس کی امپیشمنٹ جو ہے وہ تو ڈیریل ہو جائے گی نا یاد رکھیے کہ جتنا ملک متفق ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے اس وقت سارے انٹرنل ڈیفرنسز بول جاتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی بھی یہی کوشش ہے کہ لوگ امپیشمنٹ کو بول جائیں گے اور ڈیموکریٹس امپیشمنٹ آگے بڑھیں گے نہیں کیونکہ امریکہ اس کی سٹیٹیجک تنکی کرنی پڑتی ہے امریکہ نے ورک آؤٹ کر لیا ہوگا کہ ایران اب کیا کیا کر سکتا اور اس کا ریاکشن امریکہ نے کیا کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ورک آؤٹ کر کے یہ سب کچھ کیا ہے دوسری چیز یہ کہ ایران میرا نہیں خیال ایران یہ تو وہ کو کر رہا تھا کہ ان کیوں پر اٹیک آئے گا اگر ہوتا تو اس طریقے سے یہ ٹریول نہ کر رہے ہوتے تو کھلے عام آتے جاتے تھے نا بکلز اس کا سٹیٹس ہی اتنا بڑا تھا کہ اس کو اسیسینیشن آف سمبڈی لیکی پوسیبل ہی نہیں تھا یہ تو ایسے جیسے ایران جا کے سیکریٹری او سٹیٹ امریکہ کو اسیسینیٹ کر دے اور کہیں ہم نے اسیسینیٹ کی ہے ایران کیا کرتا ہے ایران کو بھی پتا ہے اس چیز کا کہ اگر یہ پوری فل فلیش وار ہوگی تو ایران کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ابھی تو ایران کی عوام اپنی حکومت کی پیچھے کھڑی ہوگی ہے مگر ایران کے اندر بھی بہت سے ڈیویجنز ہیں وہاں بھی بڑی ڈس کوائٹ ہے وہاں بھی لوگ پریشان ہیں کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اور حکومت کے خلاف وہاں بھی ایک ریزیسٹنس ڈیموکرائٹک ریزیسٹنس ہے مگر اب بند ہو جائے گی اس لیے ایران کو بھی سوچنا ہے کہ یہ اب اس کے سب بھی جنگ امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی جس طریقے کے ساتھ ایران اور اراک کی ہوئی تھی وہ تو ابھی نئے نئے انقلاب آیا تھا لوگ جذبہ تھا انقلابی آپ کو یاد ہوگا ایٹیز میں یہ جنگ شروع ہوگی چھڑ گی اور لوگ لڑے اور بڑا نقصان ہوا ایران کا بڑا نقصان ہوا اب ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی ایران پہلے ہی اپنے نیس پہ ہے اس لیے ایران کو سوچنا بڑے گا کہ کس طریقے سے کرنا مگر ایران is a civilization ایران is a دشیہ is a great religion ان کے جو ملیشیہز ہیں وہ passionate ہیں وہ تو تاریخی religion تاریخی آپ کو ہی بتاتی ہے دشیہ passion تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اب اس کو کیسے ہنڈل کیا جائے گا یہ دیکھنا ہے یہ امریکہ کو کون سمجھائے گا ایران کیا کرے گا سعودی ریبیا کیا کیا روڈ ہوگا سب سے زیادہ vulnerable سعودی ریبیا اور گلف ظاہر ہے سب سے زیادہ اور پھر oil oil کی supplies through the gulf already جس دن یہ امریکہ نے یہ کیا ہے Brent oil جو ہے اس کی کیمت بڑھ گئی پانچ پرسنٹ ایسے کر کے بڑھ گئی جیسے stock market نہیں اپنیچے ہوتی Brent کی کیمت بڑھ گئی اگر یہ conflict بڑھتی ہے تو oil supplies affect ہو جائیں گے جیسے oil supplies affect ہوں گی oil کی کیمت بڑھ جائے گی supplies تھوڑ جائیں گی ہمارے جیسے ملک آگئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تیل دینے کیلئے ہمارا تو حشر ہو جائے گا تو اور آپ اگر اس قسم کی conflict ہوتی ہے اور ہم سعودی ریبیا کے ساتھ نہیں دیتے یا گلف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے یا امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اس وقت سارے پیسے تو وہیں تینوں جگہ سے آ رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس لیے we are also going to be in the eye of a storm اور storm شروع ہوگی اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں تے چلی پہلے ہم چالیس سال سے ابھی وہ بھگت رہے ہیں جو افغانستان میں اب ایک نیا ہمارے لیے یہ عذاب جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے اللہ رحم ہی کرے ابھی کچھ دن پہلے سیڈی صاحب نے دوہزار بیس کے بارے میں جو پیشن گویاں کی تھی اور جن چیلنجز کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں وہ آج ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں اب ان خطرات سے جو چاہے وہ جنگ ہے تو چاہے وہ بدمنی ہے ان سے دنیا کیسے اب نکلتی ہے اور ان سے نپٹا کیسے جائے گا یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا پیس